تیزابیت اور جلن کے لیے گھریلو علاج ہم سب کو ہی کسی نہ کسی مقام پر تیزابیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیٹ میں شدید درد، جلن، ہچکی، پیٹ کا پھولنا اور تیزابیت عام علامات ہیں تیزابیت کا علاج اور پیٹ کے درد پر کابو پانے کے لیے ہمیشہ باورچی کھانوں میں دستیاب چیزوں کا ہی انتخاب کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو تیزابیت، جلن اور بدحضمی کے معصر علاج کے بارے میں بتاؤں گی نمبر ایک کیلے کیلے پیٹ اور آنتوں کے لیے انتہائی فائدے مند ہیں کیلوں میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کیلے پوٹیشیم سے بھرپور اور پیٹ میں بلغم کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں جو تیزاب کو روکتا ہے اور تیزابیت کے نقصان دے اثرات سے بھی لڑتا ہے ایک پکا ہوا کیلہ تیزابیت کا ایک بہترین علاج ہے نمبر دو، تھنڈا دودھ یہ حقیقت ہے کہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے تھنڈا دودھ تیزابیت اور تیزابیت کے دوران محسوس ہونے والے جلنے والے احساس کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے دودھ میں موجود کیلشیم تیزابیت کو روکنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے تیزاب کو بھی جذب کرتا ہے یاد رکھیں کہ تھنڈا دودھ گرم دودھ سے زیادہ مؤثر ہے اور دودھ میں چینی یا چوکلیٹ پاورڈر وغیرہ شامل مت کریں نمبر تین، سونف سونف میں انٹی السر کی خصوصیات ہیں جو کبز کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے سونف کے بیج حاملہ خواتین میں بدحضمی اور تیزابیت سے نمٹنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے حمل کے دوران بہت ساری خواتین بدحضمی کا شکار ہوتی ہیں لیکن انہیں کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں لینے سے منع کیا جاتا ہے یہ دودھ پلانے والی ماہوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے تیزابیت کو کم کرنے کے لیے سونف کے بیجوں کو چبائیں یا سونف کے بیجوں کو پانی میں بھیگو دیں اور پیتے رہیں نمبر چار، تلسی کے پتے جیسا کہ ہم جانتے ہیں تلسی کے پتے یا تلسی ہمارے پیٹ میں زیادہ بلغم پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں دل کی جلن اور متلی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے جو اکثر تیزابیت کے ساتھ ہوتا ہے تیزابیت کو کم کرنے کے لیے تلسی کے دو سے تین پتوں کو چبائیں ایسیڈ کے اثر کو کم کرتے ہیں اور گیس کو روکتے ہیں تلسی کے پتے کا جوس اور پاودر بھی اکثر بدحضمی کی دواؤ میں استعمال ہوتا ہے نمبر پانچ پائن ایپل جوس تیزابیت اور جلن کے لیے اناناز کا رس ایک قدرتی علاج ہے اگر آپ نے سپائسی کھانا کھایا ہے اور آپ کو تیزابیت ہے تو ایک گلاس اناناز کا جوس پی لیں اناناز کا جوس ہائیپر ایسیڈیٹی اور دل کی جلن کو روکنے کے لیے ایک آزمودہ علاج ہے اناناز میں برومیلین بھی ہوتا ہے جو ایک انزائم ہے جو آپ کے پیٹ میں ہائیٹرو کلوریک ایسیڈ کے لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور شدید ایسیڈ ریفلکس کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے نمبر چھے کچھے بادام تیزابیت سے نجات کے لیے ایک اور گھریلو علاج کچھے بادام ہے بادام کو السر اور جلن کے لیے قدرتی علاج سمجھا جاتا ہے بادام قدرتی تیل سے بھرپور ہے جو پیٹ میں تیزابیت کو سکون اور بے اثر کر دیتا ہے کچھے بادام کے علاوہ آپ اپنے پیٹ کے لیے بادام کا دودھ بھی لے سکتے ہیں نمبر ساتھ پودینے کے پتے بدحضمی اور تیزابیت میں چھٹکارہ پانے میں پودینے کے پتے مدد کر سکتے ہیں پودینے کے پتوں کی تھنڈک جلن اور درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے جو اکثر تیزابیت اور بدحضمی کے ساتھ ہوتا ہے تیزابیت پر کابو پانے کے لیے پودینے کے پتے کو پانی میں اُبالیں اور پھر اس پانی کو پی لیں نمبر آٹھ لونگ لونگ سوجن اور خراب پیٹ کو سکون دینے میں مدد کرتا ہے اسی لیے یہ جلن اور پیٹ درد کے لیے بھی فائدے مند ہے تیزابیت کا علاج کرنے پیٹ پھولنے سے بچنے اور یہاں تک کے سانس کی بو سے چھٹکارہ پانے کے لیے پیسے ہوئے لونگ اور الائچی کو اپنے سالن اور میٹھے میں چھڑکیں تیزابیت کے علاج کے لیے اپنی بائیں طرف سوئیں جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو اپنی بائیں طرف سوئیں یہ پوزیشن تیزابیت کے بہاؤ کو روکتی ہے اپنے کھانے کو مناسب طریقے سے چبائیں ہمارے بڑوں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ کھانے کو اچھی طرح سے چبائیں جب ہم صحیح طرح سے کھانے کو نہیں چباتے تو ہمارے پیٹ کو کھانے کو توڑنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس سے نہ صرف غزائی اجزاء کو جسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ اس سے حضم کرنے کے پورے عمل میں رکاوٹ پڑتی ہے جس کے نتیجے میں بدحضمی اور تیزابیت ہوتی ہے آپ تیزابیت کے امکان کو کافی حد تک کم کر دیتے ہیں جب آپ کھانا اچھی طرح سے چباتے ہیں خیال رکھیں کہ کھانا ہمیشہ سونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے کھائیں دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کریں ورزش ہماری تقریباً تمام بیماری کا حل ہے تیزابیت اور جلن سے بچنے کے لیے روزانہ ایکسرسائز ضرور کریں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اگر آپ مسلسل تیزابیت اور جلن کی تکلیف میں مبتلا ہیں تو سونے سے پہلے صبح اور رات کے وقت ہلکا گرم پانی پی لیں اس سے آپ کو جلد فائدہ ہوگا کچھ وقت دھوپ میں گزاریں یہ بات آپ کو حیرت میں ڈال دے گی لیکن دھوپ میں وقت گزارنا آپ کے ڈائجیسٹیو عمل کو بوسٹ کرتا ہے سورج کی گرنوں سے جسم کو ویٹمین ڈی تیار کرنے میں مدد ملتی ہے جو آپ کے پیٹ کی جلن اور تیزابیت کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے سورج کی روشنی اور ویٹمین ڈی لیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ